عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طالب علماء ترجمہ بنہ مانگتی ہوں میں اللہ کی چھوٹان مرضور سے تسمیہامِ اس مجھے اللہ کے نام شروع کرتی ہوں میں جو بڑے مہبان یہاں ہے حدیث نمد ایک سباکارٹنا نبس باتی امودیس کا سباکارٹنا سونا دسکورو حدیث نمد سلام السلام و قبل القلابات کرنے سے پہلے سلام کیا کرو حدیث نمد تین تارت اتحور شتر ایمان پاک کی ادائے بارے حدیث نمد سال وزو الوزو بتاوسل وزو نماز کی انجی ہے حدیث نمد پا نماز سلاة ایمان دی نماز دین کاس دونے حدیث نمد سا دوا دوا مخل با دوای با دکا مغزر حدیث نمد سال سلاوات الخان اززلولی با سلاوات الخان خان کی تلاوات بھتن با دتا حدیر نمہ نو بزار میں کھانے کی مانیت الکلو فی سوک دنا بزار میں کھانے ہلکی پھل کی نشانی ہے حدیر نمہ دس پانی پینے کا دریقہ نشب ماں آئین پھوم پانی دے کر پیا کروں حدیر نمہ کیارہ ان کا حصل کرنا طلب الحل میں فزیدت الولاق اللی مسلم والمسلم عین قاسر حدیر نمہ مرزو اور طرف زیم حدیر نمہ بارا شرمائی آلی راول من اللی معنی آی من کا جوسر حدیر نمہ دیدہ سدائن فاسلت نزفو فین الاسلام حدیقون ساعت تو تیو کیو کیا مہ اسلام ساعت تو تغدفن حدیر نمہ چودہ ماں کا خامل جنت دا تہودہ نمہ ماما کا خورنر کی اچھے جنت ہے حدیر نمہ پنزہ باپ کا دھر جائل والی دوہ وسط جنہ بار جنت کے درازوں میں سے بیٹھ کا دراز ہے اسلام علیکم اللہ ورکاتو یہ تھے سیدہ صفا مدرسہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے طالبہ طالبہ جو حدیثیں سنا رہے تھے اب میں گزارس کرتا ہوں مدرسہ ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کے طالب علم احمد بن عبداللہ باخشم سے کہ وہ آئیں اور دعاوں کی خبولیت سنائیں احمد بن عبداللہ باخشم اب میں گزارس کرتا ہوں عبدانساری سے کہ وہ آئے اور جمعہ کی شراج سنائیں عبدانساری اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تاؤس اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ترجمہ بنا مانتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے تسمیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ترجمہ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں میں جو بڑے مہربان نیائیتی رحم والے ہیں جمعے کی نماز جمعے کی نماز فرط ہونے کے لئے ساٹھ شرائط پہلا مسلمان ہونا دودھ سرا بالک ہونا تیسرا اخل ہونا چوہتا مرد ہونا پانچ ہوا تندرست ہونا چھے دعا مقیم ہونا سات ہوا آزاد ہونا نابالک عورت پاگل بیمار اور مسافر پر جمعہ فرص نہیں ہے لیکن اگر یہ لوگ جمعے میں شرک ہو جائے تو ان کی نماز ضرورت ہو جائے گی اور پھر ظہر کی ضرورت نہیں ہے نماز جمعے کی شرائط جمعہ کی نماز صحیح ہونے کے لئے چھے شرائط ہے پہلا جمعہ کی سی آبادی میں ہو دوسرا جمعہ دور کے وقت میں ہو تیسرا نماز سے پہلے دو خدبے ہو چوہتا جمعہ کی نماز جمعہ شہر میں ایک جگہ ہو پانچ ہوا جمعہ کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی جائے چھے دعا جمعہ پڑھنے والے کم اس کم چالیس ایسے مرد ہو جس پر جمعہ فرص ہو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکہ دو یہ تھے مدرسہ ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کے طالب علم جو کہ دعا کی قبولی جمعہ کے شرائط سنا رہے تھے اب میں دعوت دیتا ہوں یوسف ہمشان سے کہ وہ تیمم کا مکمل طریقہ سنا ہے یوسف ہمشان مدرسہ ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کے طالب علم یوسف ہمشان اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکہ دو تاؤس اعوذ باللہ من الشیطان الرجم ترجمہ پھنا مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے تسمعا بسم اللہ الرقمن الرحیم ترجمہ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں میں جو بڑے مہربان نہایتی رحم والی ہے تیمم کے شرائط پانچ ہے پہلا سفر میں تلاش کنے پر پانی نہ ملے دوسرا بیماری بننے کا اندشہ ہو تیسرا پانی تک جانے میں جان کا خوف ہو چوتہ نماز کا وقت شروع ہو چکا ہو پانچوہ مٹھے کالی سور پاک ہو تیمم کے فرایس چارے پہلا تیمم کی نیت کرنا نوائی تو تیمم اس صلیح تل مقروضہ دوسرا پورے چہرے کا مسا کرنا تیسرا دونوں ہاتھوں کا کونیوں سمیں مسا کرنا چوتہ ترطیب سے تیمم کرنا تیمم کی سنتیں تین ہیں پہلا تیمم کے شروع میں بسم اللہ پڑھنا دوسرا ڈائیں ہاتھ کا مسا بائیں ہاتھ سے پہلے کرنا تیسرا مسا پہدر پہ کرنا نواخز تیمم تیمم تین چیزوں سے توڑ جاتا ہے پہلا جن چیزوں سے وضو توڑ جائے دوسرا نماز شروع ہونے سے پہلے پانی مل جائے تیسرا بیمار اچھا ہو جائے ایک تیمم سے ایک فرز ہمیں سوڑ سنتیں جتنی چاہے پڑھ سکتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ تھے مدرسہ ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کے طالب علم جو تیمم کا مکمل طریقہ سنا رہے تھے اب میں گزارش کرتا ہوں خدیجہ بائی اسماعیل سے مدرسہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے طالبات خدیجہ بائی اسماعیل کے وہ آئے اور پانچ کلیمیں سنائیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تاہوز اہوز باللہ منہ شیطانے رجیم تردامہ بنا مانگتیوں میں اللہ اگی شیطانے مردود سے تسمیہ اللہ رحمانی رہی اول کلیمہ تائیب تائیب مانے پاک لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ دوام کلیمہ شہادت اشدو لا الہ الا اللہ اوہ واشہدو انہ محمد رسول اللہ سوما کلمہ تائیب 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 مانے پاک اللہ اگی شیطانے مانے پاک اشہدو انہ محمد رسول اللہ اوہ واشہدو انہ محمد رسول اللہ موسیقی سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ الشباب کمیٹی کی جانب سے بیالی سوا عظیم و شان جلسے جشن عید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منایا جا رہا ہے جس میں آپ ہی کے معصوم معصوم بچے جو الشباب کمیٹی میں مدر سے چلائے جاتے ہیں آپ ہی کے معصوم معصوم بچے دینی تعلیم حاصل کرتے ہیں الحمدللہ ہم بانیہ الشباب کمیٹی مرحوم الشیخ عیسیٰ بن عبداللہ باجعمال صاحب عرف عیسیٰ مامو کی کوشش تھی کہ یہ بچے معصوم معصوم بچے گلاب کا پھول ہے چمیلی کا پھول ہے ہم وہی بات کو آج برقارہ رکھتے ہوئے صدر الشباب کمیٹی صابر مقاوی صاحب اور عراقین کمیٹی ہم سب مل کر اس کوشش کو انجام دے رہے ہیں آپ تمام سے بھی حضرات سے گزارش ہے جہاں تک میری آواز جاتی ہے اور جو کوئی بھی الشباب کمیٹی کی محبت میں برقرار ہے ان سے گزارش ہے کہ ہماری حمت ابزائی اسی طرح بڑھاتے رہے اور ہم یہ کوشش کرتے رہیں گے کہ یہ معصوم معصوم بچے پڑھتے اور پڑھاتے رہیں گے کیونکہ مرحوم الشیخ عیسیٰ بن عبداللہ باجعمال صاحب کہتے تھے کہ یہ معصوم بچے جب تک کہ پڑھتے پڑھاتے رہیں گے ہم کل قبر میں جا کر سو جائیں گے ہم کو اس کا عجر عظیم ملتا رہیں گا اور ہم کو بھی ملیں گا جتنے عراقین کمیٹی ہیں ان کو بھی ملیں گا اور جو بھی جتنے بھی حضرات اس کمیٹی کا تعان کرتے ہیں ان سب کو بھی اس کا عجر عظیم ملیں گا گزارشیں جہاں تک میری آواز جا رہی ہے اس جلسے میں شرکت فرما کر ان معصوم معصوم بچوں کی حمد افضائی بڑھائیں اس جلسے کا آغاز اثر تا دس بجت تک رہیں گا اور ہم ہر سال ان بچوں کو اول دوہم سوہم انعامات دیتے ہیں آج بھی وہ انجام وقت آ چکا ہے کہ ان بچوں کو انعامات دے جائیں گے بس یہ گزارش ہے کہ ان بچوں کی حمد افضائی کے لیے جہاں تک میری آواز جا رہی ہے اس جلسے میں شرکت کرے اور ہماری حمد افضائی بڑھائے یہ واحد کمیٹی ہے جو الچباب کمیٹی واحد کمیٹی ہے ہم جو ان بچوں کے پیچے اپنی حمد لگاتے ہیں بچوں کو تراشتے ہیں کہ بچے زندگی میں کچھ بنے تو والدین سے بھی گزارش ہے ان بچوں کے ان پر اپنی محنت لگائے اور ان کی پڑھائی میں معلوم کرے کہ بچے کیا پڑھ رہے ہیں کیا حاصل کر رہے ہیں ہماری تو پری کوشش ہے والدین کی بھی گزارش ہے کہ والدین سے بھی کہ اپنے بچوں پر توجہ دے کہ بچے مدرسے کو جاتے ہیں تو کیا پڑھ کر آتے ہیں کیا یاد کرتے ہیں جیسا کہ دنیا کی تعلیم کے ساتھ آقیرت کی تعلیم بھی ضروری ہے ان دو چیزوں کی ضرورت ہماری زندگی کے لئے ضروری ہے تو ان بچوں پر توجہ دے گزارش کرتا ہوں ان معصوم معصوم بچوں کے والدین سے کہ جب بھی مدرسے کو بھیجے تو صاف سترے کپڑ پنا کر بھیجے اور جب بھی آئے واپس تو مدرسے سے پوچھے کہ بچے کیا پڑھ رہے ہیں اب میں دعوت دیتا ہوں مدرسے جامع مزید عمیر حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ مدرسے ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے طالب علم شیخ عبداللہ باقشم صاحب وہ آئے احمد بن عبداللہ باقشم صاحب آئے دعائیں کے قبولیت سنائیں گے یعنی کہ جہاں جہاں دعا قبول ہوتی ہے اس کی حقیقت سنائیں گے انشاءالہ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تاوز عوض باللہ من الشیطان الرجیم ترجمہ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردوس سے تسمیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں میں جو بڑے مہربان نیاتی رحم والے ہیں مقامت قبولیت دعا اسی طرح دعا کے قبول ہونے کی بھی خاص جگہیں ہیں پہلا مطوف دوسرا ملتظم تیسرا میزاب رحمت چہتا قابے کے اندر پانچوہ چاہ زمزم کے پاس چھتوہ صفا مروہ پر ساتوہ سعین کنے کے راستے میں آٹھوہ مقام ابراہیم کے پیچے نوہ رفات میں دسوہ مزدلفہ میں گیاروہ مینہ میں باروہ تینوں جمرات کے پاس وہ لوگ جن کی دعا زیادہ قبول ہوتی ہیں